پشاور میں کیا صورتحال ہے کہ قافلے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں پشاور قریب ترین زائرہ کے شہر ہے اور تقریباً دیڑھ سے دو گھنٹے کا دو گھنٹے کا رستہ ہے وہاں سے وفاق دارل حکومت کا تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں نواب شہر ہمارے نمائندے ان سے ذرا جان لیتے ہیں تو بھائی بتائیں ذرا نواب شہر آپ اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں کیا صورتحال ہے قافلے روانہ دوانہ ہیں نکل پڑے ہیں کب تک پہنچیں گے جی بالکل پاکستان تحریک انصاف آج ڈی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے جس کے لیے پشاور سمیت خیبر پختنقوا کے کافلے بیچ جائیں گے اور اب اسی جو ہے وہ تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے اور ہم اس وقت پشاور ٹول پلازا موٹر وے پر موجود ہے جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی خان کا کافلہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ چک اس میں تقریباً تیس کے قریب گاڑیاں ہیں جس میں کارکنان جو ہے وہ ڈیر اسمیل خان سے پشاور ٹول پلازا پہنچے ہیں اور کارکنان میں جو ہے وہ کافی جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے اور وہ پارٹی ترانوں پر رکس بھی کر رہے ہیں پشاور سے کافلے جو ہے وہ وزیرعالہ خیبر پختنقوا علی امین گنڈپور کی قیادت میں یہاں سے روانہ ہوں گے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ سوا بھی پہنچیں گے اور اس کے ساتھ وہاں پر دوسرے جو کافلے ہیں وہ اس کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے ایک بہت بڑے کافلے کی صورت میں جو ہے وہ کافلہ جو ہے وہ اسلام آباد روانہ شروع ہو جائے گا جس کی قیادت وزیرعالہ خیبر پختنقوا علی امین گنڈپور کریں گے تو اس وقت پشاور میں جو ہے وہ کافلے جو ہے وقتاً فوقتاً کارکنان جو ہے پشاور ٹول پلازا پر جمع ہو رہے ہیں اور کارکنان میں کافی جوش و خروش پایا جا رہے ہیں کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ آج وہ ہر جو رکاوٹ ہے وہ عبور کر کے ڈی چوک پہنچیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ ضرور احتجاجی مظاہرہ کریں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیرعالہ خیبر پختنقوا علی امین گنڈپور کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ہے وہ ڈی چوک میں احتجاج کریں گے اور کافلیوں کی رکاوٹ کافلے کے رستے میں رکاوٹے ڈالنے کے لیے جو ہے وہ باری مشینری بھی جو ہے وہ وزیرعالہ کے کافلے کے ساتھ ہوگی اور وہ باری مشینری جو ہے وہ وزیرعالہ کے کافلے سے آگے جائیے اور جو تمام تر رکاوٹے ہیں وہ ہٹائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دستہ بھی تیار کیا ہوئے خصوصی دستہ تیار کیا ہوئے جس کو صرف اور صرف اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ آگے جو بھی رکاوٹے سامنے آئے گی وہ اس کو ہٹاتے جائے گی اگر آنسو گیس پولیس کی جانب سے کی جائے گی تو وہ بھی اس کا مقابلہ کرے گی تو برپور تیاری کے ساتھ تو وہ جو دستہ ہے وہ بھی سرکاری دستہ ہے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سرکاری دستہ ہے یا ہنیم سرکاری دستہ ہے لیکن ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے خصوصی دستہ تیار کیا ہوا ہے اور کافی باری مشینری کے ساتھ جو ہے وہ یہ دستہ دستے کے ساتھ جو باری مشینری وہ بھی موجود رہی ہے جو تمام تر رکاوٹے ہیں وہ کافلے وہ تمام تر رکاوٹے ہٹائے گی اور کافلہ جو ہے وہ آگے بڑھتے جائے گی اور ہر قسم کی حالات کے کے مقابلے کے لیے یہ دستہ جو ہے وہ خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تقریباً گیارہ بجے کے قریب جو ہے وہ پشاور ٹول پلازا سے وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین کی قیادت میں کافلہ سوابی کے لیے روانہ ہوگا اور وہاں سے جو دیگر صوبے کے کافلے ہیں وہ بھی سوابی میں جمع ہونا شروع ہو گئے چکے ہیں کارکنان جمع ہونا شروع ہم یا ہمارے نیوز بولیٹنز میں آگے چل کے اپ ڈیٹ سے سلسی ری جاتی رہیں گی بہت شکریہ نواب شیر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے